بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اپنے اس ویڈیو میں ہم اپنے پاس موجود جو کیش ہے جو ہم نے بینک میں ڈیپاؤزٹ نہیں کروایا اسے ڈیپاؤزٹ کرنے کا پروسیجر جو ہے وہ سیکھیں گے ویورز اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پاس دو ٹرانزیکشن کی وجہ سے کچھ کیش موجود ہے جو کہ انڈیپاؤزٹیڈ فنڈ کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ کو یاد ہو ویورز ایک تو ہم نے کیش پر ایک کسٹومر کو سیل کی ہیں پروڈکٹ محمد مطین نمی ایک شخص کو ہم نے پروڈکٹس کچھ سیل کی دی اور اس کی جو ہے وہ کیش جو ہمارے پاس ابھی تک موجود ہے وہ ہم نے ڈیپاؤزٹ نہیں کروایا بینک میں اور دوسرا یہ کہ ہم نے گیالیکسی موبائل سے جو ہمارے کلائنٹ تھا ہمارے جو کسٹومر تھا اس نے ہمیں کچھ جو ہے وہ پیمنٹس کی تھی جو ہمارے پاس ابھی تک موجود ہیں جو ہم نے بینک میں جمع نہیں کروائیں اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو ویورز ریپورٹ کے منیو میں سے ہم کسٹومرائز میمورائز ریپورٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم اکاونٹنٹ کے ریپورٹ میں سے جنرل لیجر کو سیلیکٹ کر لیں تو ویورز ہمارے پاس تمام لیجر کی ڈیٹیل آ جائے گی جو کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہمارے پاس ایک اکاونٹ کے نام سے جس کا اکاونٹ نمبر ٹوال تھاؤزند ہے اور اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس دو ٹرانزیکشن جو ہیں ان کی وجہ سے کچھ گیش موجود ہے ٹین تھاؤزند فائیونڈرڈ ہم نے سیل کی تھی محمد مطین نامی کسٹومر کو کیش پے اور گیلیکسی موبائلز نے ہمیں کیش پے کیا تھا فور وان من سکس تو ٹوٹل ہمارے پاس پورین تھاؤزند 616 کا کیش موجود ہے اور اب میں ایسے ڈیپاؤزٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے بینک اکاونٹ میں ویورز اس فنڈ کو بینک میں ڈیپاؤزٹ کرنے کے لیے میں بینکنگ کے مینیوں میں سے میک ڈیپاؤزٹ کی اپشن کو سیلیکٹ کرتا ہوں ویورز جو ہی میں نے میک ڈیپاؤزٹ کی اپشن کو سیلیکٹ کیا تو جو وینڈو اپیر ہوگی وہ مجھے بتائے گی کہ میرے پاس کتنا ان ڈیپاؤزٹ کیش موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹو پیمٹ جو ہیں وہ ابھی ہمارے پاس موجود ہیں ایک وہ ہی ہمارے پاس محمد متین کا جو کیش موجود ہے ٹین تھاؤزند پائی ورنڈڈ اور ایک گیلیکسی موبائل سے رسیب ہونے والا ہم ان دونوں کیش کو جو ہے ڈیپاؤزٹ کروانا چاہے تو ہم دونوں کو ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں یا پھر اگر ہم چاہے کہ کچھ کیش ہمارے پاس نکت کی صورت میں موجود رہے اور کچھ کیش ہم بینک میں جمع کروا دیں تو ویورز میں صرف دس ہزار پانچ سو کو بینک میں ڈیپاؤزٹ کروا رہا ہوں اور باقی چار ہزار ایک سو سولہ کو اپنے پاس ہی ڈیپاؤزٹ جو ہے وہ اپنے پاس کیش کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے صرف ایک ٹرانزیکشن کو سیلیکٹ کیا اور ٹرانزیکشن کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد مجھے جسٹ اوکے پر کلک کرنا ہے اور ویورز جو ہی میں نے اوکے پر کلک کیا ہمارے پاس ایک نئی وینڈو اپیر ہو گئی ہے ویورز اس وینڈو میں سب سے پہلے تو ہمیں اس بینک اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جس بینک اکاؤنٹ میں ہم ان پیسوں کو ڈیپاؤزٹ کرنا چاہتے ہیں میں چونکہ اپنے ای بی ایل چیکنگ اکاؤنٹ میں سی ڈیپاؤزٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ پہلے ہی سیلیکٹ بھی تھا تو میں اسی اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیٹ کے کولم میں میں ڈیٹ سیلیکٹ کروں گا اور میموں میں میں اگر اپنی یاد دھیانی کے لیے کچھ میموں لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ کیش سیلز ڈیپاؤزٹ یعنی جو کیش پہ ہم نے سیل کی تھی وہ میں نے بینک میں ڈیپاؤزٹ کر دی محمد مطین آ رہا ہے اور یہ ڈیپاؤزٹ انڈیپاؤزٹ فنڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا اور ہمارا بینک اکاؤنٹ جو وہ انکریز کر جائے گا اور اس کو میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ ہماری ٹرانزیکشن سیل ہو چکی ہے اور اب میں اس ٹرانزیکشن کا اپنے بینک اکاؤنٹ پر بھی دیکھتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای بیل چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ پہلے سے انکریز ہو ہو چکا ہے وہ سکسٹین تھاؤن سیون ہنڈرن تھرڈی ہو چکا ہے اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو ہم بینکنگ کے مہنی میں جا کے اپنے ریجسٹر کو یوز کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ای بیل چیکنگ اکاؤنٹ میں اس وقت کتنے رقم موجود ہے جی ہاں سولہ ہزار ساتھ سو تیس اور اس میں ابھی ابھی جو ہم نے ڈیپاؤزٹ کروایا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ویورز آپ دیکھ موجود ہے ڈیپاؤزٹ کی نام سے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈیپاؤزٹ ہو چکا ہے ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہمارا ڈیپاؤزٹ فنڈ جو تھا وہ اب ڈکریز ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم ڈیپاؤزٹ کروا دیئے تو میمورائز ریپورٹ میں سے میں اکاؤنٹ کے سبمنیو کو سیلیکٹ رہتا ہوں اور وہاں سے میں جنرلائزر کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو ویورز آپ دیکھیں گے یہاں پر اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ڈیپاؤزٹ فنڈ اب صرف 4116 یہ وہی کیش ہے جو کہ گیلیکسی موبائل سے وصول ہوا تھا ہمیں اور ابھی تک ہم نے وہ ڈیپاؤزٹ نہیں کروایا وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے باقی یہ 10500 آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی ہم نے جو ہے وہ بینک میں ڈیپاؤزٹ کروایا اس وجہ سے ہمارا یہ اکاؤنٹ کرڈٹ ہو رہا ہے 10500 سے اور باقی 4116 ہمارے پاس انڈ ڈیپاؤزٹ کیش ہے وہ رہ چکے ہیں موسیقی